موسیقی اور شیفٹ ہونے کے بعد ان کو تین میجر پرابلم سائے پہلا ریلیشنشپ پرابلم دوسرا وہ جو لیڈی ہے ان کا جو وہ کنسلٹنٹ ہے اور ان کے کام کے اندر آپرچنیٹیز آنی بند ہو گئی اور پٹ کم ہو گیا اور تیسرا اس گھر کے اندر دو بار گھر میں آگ لگنے سے بچا ہوا ہے آگ لگتے لگتے بچا ہوا ہے تو ہم یہ سیمٹمز جو ہیں یہ جو پرابلم ہے واسطو سے میچ کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی ہی واسطو دوش ہے کیا تو now let us start تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ گھر ہے میں نے اس کو سکسٹین نیریکشن میں سٹڈی کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں نورت یہاں کا ٹیلٹڈ ہے تو ہم نے کہا ہے سکسٹین نیریکشن میں اس کو سٹڈی کر لیا تو آپ یہ دیکھ پائیں گے یہ گھر کا باؤنڈری وال ہے ٹھیک ہے اور یہ باؤنڈری وال ایسے ہے رائٹ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلا کہہ ہم لیتے ہیں کہ گھر کے اندر تین بار جو آگ لگنے والی پرابلم ہوئی کیوں ہوئی آگ لگنے کی سمسیہ کہیں نہ کہیں یہ بتاتی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے فائر بیلنس نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فائر جو ہے ساؤت ایسٹ ساؤت ایسٹ اور ساؤت ایسٹ یہ والا ایریا فائر ریپرزنٹ کرتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ساؤت ایسٹ کے اندر تو برنر بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر سمس ہے کیا تو آپ دیکھ پائیں گے باریکی سے کہ یہ والا جو پورشن ہے یہ ان کا ایکسٹینڈر ہے یہ بڑا ہوا پورشن ہے تو اس بڑے ہوئے پورشن کی وجہ سے ہیٹ ایم بیلنس ہے تو اس کی وجہ سے فائر لگنے کے چانسز بنے رہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا یہاں پر ایک کاؤپر سٹرپ جمین میں لگوا دی تو کاؤپر سٹرپ لگانے کے بعد اس کے بعد آپ یہ پورے گھر کو سکسٹین ڈائریکشن میں سٹڈی کر کے اس کے بعد آپ ٹھیکمنٹ دیں گے باقی جو پرابلمز ہیں تو ہماری دوسری پرابلم تھی کہ گھر کے اندر جو لیڈی ورکنگ تھی اس کے پاس جو اپرچنیٹیز بیجنس کی آ رہی تھی وہ کم ہوتی چلی جا رہی تھی تو وہ کس سے ریلیٹڈ ہے بیجنس اپرچنیٹیز ریلیٹڈ ہے نورس سے تو ہم دیکھتے ہیں نورس کے اندر ایک ٹائلیٹ آگئی تو آپ اس ٹائلیٹ کو بھی ٹیٹمنٹ دھوگے تو اپرچنیٹیز پھر سے آنے شروع ہو جائے گی تو تھرڈ پرابلم تھا گھر کے اندر ریلیشنشپ پرابلم تو ریلیشنشپ پرابلم کونسی ڈائریکشن ریپرزنٹ کرتی ہے ساؤت ویسٹ ڈائریکشن جو ہے ریلیشنشپ اور سکل کو ریپرزنٹ کرتی ہے تو آپ دیکھ پاؤ گے کہ یہ ساؤت ویسٹ کے اندر کہ ایک ٹائلیٹ ہے تو آپ کو ساؤت ویسٹ میں ہی میں بھی ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا تو ساؤت ویسٹ میں ٹریٹمنٹ دیا ساؤت ویسٹ کے اندر ٹریٹمنٹ دینا ہے اور نورس کے اندر ٹریٹمنٹ دینا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جیسے opportunities کم ہو گئی تو گینز بھی کم ہو گئے تو گینز کونسی ڈائریکشن ریپرزنٹ کرتی ہے تو ویسٹ ڈائریکشن جو ہے گینز ریپرزنٹ کرتی ہے تو آپ یہ دیکھ پاؤ گے یہ ویسٹ ڈائریکشن ہے تو ویسٹ میں بھی آپ دیکھو گے کہ یہ لیول ڈاؤن ہے اس کے بعد یہ لیول ڈاپ ہے تو آپ نے ویسٹ ڈائریکشن کو بھی ٹریٹمنٹ دینا ہے تو اس پرکار سے آپ سمٹم دے کے پوری ان دشاؤں کو بیلنس کر سکتے ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دیش کا ہر ناغرک خوش آلو دنوان ہو اور سواست ہو دنے واد